جناب سپیکر جو آئی جی پولیس ہے ڈاکٹر عثمان وہ اور اس کا جو سینئر عمل ہے اس کو آپ سیک کریں اور اس کو اکانٹیبل ٹھہرائیں وہ لوگ ذمہ داران ہیں نہ کہ کسی کانسٹیبل یا ایسو چو کے گلے کے اوپر آپ یہ چیز پہلائیں وہاں پہ آپ نے ان نہتے کانسٹیبلز کو ان اہلکاروں کو بغیر کسی صحیح ویپنز کے بغیر ٹریننگ کے وہاں پہ آپ نے بھیج دیا ان کی ٹریننگ متاثر ہوئی کیوں کیونکہ وہ جتنے کے جتنے پولیس کے اہلکار ہیں وہ ہل گئے تھے وہ یوسٹو ہو گئے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے گھروں میں جائیں توڑ پھوڑ کریں پولیس گردی کریں وہ اپنی بیسک ڈیوٹی بھول گئے تھے اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اسلام علیکم ناظرین اکرام یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس کے علاوہ بات کریں گے ہم حاجی چودری امتیاز صاحب یہاں پہ موجود ہیں پروڈکشن آرڈر آپ نے دیا اور یہ اچھی روایت ہے ہم لوگ چہر کو جو چیز اچھی ہے ہم لوگ باوازے بلند اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں ہم لوگ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں جناب سپیکر اس چیز پہ نمبر ایک نمبر دو جناب سپیکر حادثے ایک دو ہوئے ہیں ان کے بارے میں میں ذکر کر دوں ٹائم آپ کا بالکل نہیں لوں گا مغرب کی نماز ہے ہم ساروں نے پڑھنی ہے نمبر ایک جناب سپیکر یہاں پہ موسیٰ خیل بلوچستان میں مسافر باس پہ حملہ ہوا تھا تئیس مسافر جہاں باق شہید ہوئے ہیں جناب سپیکر اس چیز کو ہمیں کنڈم کرنے ہیں کہ لسانی بنیادوں پہ یہ پاکستان کے لیے زہر قاتل ہے اس چیز کو ہمیں سختی سے ہمیں اس کو کنڈم کرنا چاہیے اور اس کی روٹ کاؤزز پہ ہمیں جانا چاہیے بہت ضروری ہے دوسری چیز جناب سپیکر شمالی وزیرستان رزمک میں بھی بوم دھماکہ ہوئے اس کو ہم لوگ کنڈم کرتے ہیں روٹ کاؤزز پہ جانا چاہیے یہ سب ہمارا ملک ہے اس کے بعد جناب سپیکر رحیم یار خان پہ جو پولیس کے اہلکاروں کی اوپر جو کچھے کے ڈاکوں نے حملہ کیا اور ان کو شہید کیا اس کو ہم لوگ کنڈم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان شہدہ کا دوسرا جہان گلے گلزار کرے اور لوائنکین کو سبر دے پر ایک چیز روٹ کاؤزز پہ ہمیں جانا چاہیے جناب سپیکر یہاں پہ آپ کے توسط سے میں پوری پاکستان قوم کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں پنجاب پولیس اس وقت ایک ال ڈسپلنٹ فورس کیوں بنی وہاں پہ آپ نے ان نہتے کانسٹیبلز کو ان اہلکاروں کو بغیر کسی صحیح ویپنز کے بغیر ٹریننگ کے وہاں پہ آپ نے بھیج دیا ان کی ٹریننگ متاثر ہوئی کیوں کیونکہ وہ جتنے کے جتنے پولیس کے الکار ہیں وہ ہل گئے تھے وہ یوسٹو ہو گئے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے گھروں میں جائیں توڑ پھوڑ کریں پولیس گردی کریں وہ اپنی بیسک ڈیوٹی بھول گئے تھے اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور کسی نے یہاں مستعفی ہونا ہے وہاں پہ جناب سپیکر جو آئی جی پولیس ہے ڈاکٹر عثمان وہ اور اس کا جو سینئر عمل ہے اس کو آپ سیک کریں اور اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں وہ لوگ ذمہ داران ہیں نہ کہ کسی کانسٹیبل یا ایس او چو کے گلے کے اوپر آپ یہ چیز پہلیں آخری دو پوائنٹ سے میں پھر ختم کرتا ہوں عرباب آمیر ایوب صاحب اس ہاؤس کے ایمینے ترنول کے جلسے پہ آئے تھے اپنے پیسفل ہمارے ساتھی جو یہاں پہ آئے تھے جلسہ جو ہے وہ پوسپون وزیراعظم عمران خان صاحب نے اس لی کیا کیونکہ یہاں پہ ختم نبوت کے حوالے سے سپریم کورٹ میں ہیرنگ ہو رہی تھی آٹھ سپٹیمبر کوئن او سی ہمارے پاس ہے انشاءاللہ و تعالی بڑے دھوم دھماکے سے ہم لوگ کریں گے اور بڑے دھوم دھام سے ہم لوگ یہاں پہ کریں گے جلسہ اسلام آباد میں عرباب آمیر ایوب صاحب کو جناب سپیکر اسلام آباد پولیس نے ان کا پسٹل لائسنس پسٹل اٹھا کے اسے فائرنگ کر کے ان کے اوپر انہوں نے کیس ڈالنے کی کوشش کی ہے جس کو ہم لوگ کنڈم کرتے ہیں اور آخری بات جناب سپیکر آخری دو چیزیں آپ کے جناب سپیکر انٹیلیجنس ایجنسی سرگودہ میں یہاں پہ شفقت صاحب یہاں پہ موجود ہیں ہمارے ایڈوکیٹ شفقت صاحب ان کے حلقے میں ہمارے انصاف سٹوڈنٹس فیڈریشن کے بچوں کو انٹیلیجنس ایجنسی والے ٹارگٹ کر رہے ہیں ان کو اٹھا کے باہر بٹھا رہے ہیں اور ان سے کہلوا رہے ہیں کہ جی ہم لوگ پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں وہی پرانی گھسی پی ٹی سکرپ جو آٹھ فیروری سے پہلے تھی وہ کر رہے ہیں آخری چیز مصطفیہ ایمپیکس کیس ایک سیٹل لوہ ہے میں کانوندان نہیں ہوں یہاں پہ میرے ساتھی کانوندان ہیں سیٹل کیس ہے سینیورٹی پہ چیف جسٹس لگنا چاہیے اس وقت حکومت کو انانونس کرنا چاہیے نیا چیف جسٹس اور اس کے ساتھ ساتھ اس چیف جسٹس نے ہمارے دو ممبران قومی اسیملی چودری بلال جاز صاحب کو اور رضوان فراز نوند صاحب کو ڈی سیٹ کیا کئی لوگوں کے کہنے پہ حکومت کو ٹو تھرڈ مجورٹی دینے کے لیے ہم لوگ اس چیز کو کنڈم کرتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کا نیا جو چیف جسٹس ہے وہ امیجرٹ کیا اس نے بہت شکریہ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آزم صاحب انہوں نے جو بات کی انہوں نے جو بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ سینئر موس جج جو ہے سپریم کورٹ کا اس کے حوالے سے بات کی ہے تو اس پہ آپ رسپانڈ کر لیں کہ طریقہ کیا ہوتا ہے ججز کی اپوائنٹمنٹ کا ذرا سا یہ بتاو ایلیویشن ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ناظرین اکرام پاکستان طریقہ انصاف کا جو آٹھ ستمبر کو جلسہ ہونے جا رہے ہیں اس کے لیے پاکستان طریقہ انصاف کے ورکس برپور تیاریاں کر رہے ہیں لیکن حکومت کی جانب سے ایک بار پھر روڑے اٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ جلسہ بھی ملتوی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ناظرین اس طفعہ تو نہ خان صاحب نے جلسہ ملتوی کرنا ہے پچھلی جو بائیس اگست کا جلسہ تھا وہ صرف اور صرف خان صاحب کے حکم کے مطابق ملتوی کیا گیا لیکن اس طفعہ خان صاحب کا واضح پیغام ہے کہ اگر چاہے میرا نام لے کر بھی یہ جلسہ رکھوانے کی کوشش کرتے ہیں تو تب بھی آپ لوگوں نے نہیں رکنا اور یہ جلسہ ضرور کرنا ہے حکومت ناظرین اس طفعہ بھی کوشش کرے گی حکومت جو نو سی جاری کیا وہ چالیس شرائط کے ساتھ ہے اب پچھلی دفعہ بھی انڈ ٹائم پر جا کے نو سی منسوک کر دیا گیا اب دیکھتے ہیں جو آٹھ ستمبر کو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس پر حکومت کیا رد عمل دے گی کیا یہ جلسہ ہونے دے گی ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت یہ جلسہ ہونے دے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار اپنے کمیٹس میں ضرور کرنا ہے مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ